اپنے والد بزرگوار جناب جعوید آمد خان صاحب کی نگرانی میں ہوا ہے جعوید آمد خان صاحب 1995 سے جس طریقہ سے تفسیہ کے حلقے کچھتیا کے حلقے قصبہ کے حلقے کی لوگ کے لیے گام کر رہے ہیں یہ بہت فسی کی بات ہے اور اپنے صاحبزادے کو بھی ہائیر ایزوکیشن کے لیے آسٹریلیا بھیجا آسٹریلیا سے پن کر کے کلکتا شہر میں آئے وہ چاہتے تھے ان کا بزنس تھا کاروبار تھا سب چیز کر سکتے تھے مگر انہوں نے ضرور پرسوس کی کہ ہم اگر کاروبار کریں گے اپنی خاندان والوں کے لیے کاس کریں گے بزنس کریں گے اپنے خاندان والوں کے لیے سب کریں گے مگر سب چیز کے ساتھ ساتھ انہیں سیاست میں ڈالا جب سیاست میں جب اچھے لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں لڑنے لوگ آتے ہیں لوگ آتے ہیں تو سمجھے کہ سیاست جو ہے پویتر ہو جاتی ہے پویتر ہو جاتا ہے پولیٹکس عبادت ہو جاتا ہے پولیٹکس ایک سماجی کاری ہو جاتا ہے مگر جب پہلے لکھے لوگ شاست کریں گے تب میں دیکھ رہا ہوں جس طریقہ سے ہائز عمد خان صاحب کبسیہ حلکے میں کسیہ حلکے میں کام کر رہے ہیں یہ بہت بہت بڑا کام ہے اور میں یہ بھی پھیل کرتا ہوں کہ پورے 184 وات کے کونسلر کو ہائز عمد خان سے سکھنے کی بھرک ہے سمجھنے کی بھرک ہے ایک ایسا کونسلر ہے جو اپنا ہما وقت مطلب دما وقت 24x 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 21x 24x into 12 months سامین کے لیے جنتہ کے لیے بھرک پڑیا ان سب سے بری بات ان کے ایک ٹیم ہے ان کی ایک گروپ ہے اپنے گروپ کے لوگوں کو الگ الگ جبوں میں انہوں نے منسلک کر رکھا اور کئی کئی لوگ کو یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ کو کلپ کھولنا ہے آپ کو انجیوز کھولنا ہے آپ کو جو ہے سوات کیلئے کام کرنا ہے کسی کو بولنا ہے نرسی ہوم کھولنا ہے کسی کو کلینک بولنا ہے کسی کو اسکول بولنا ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو درخت کی جو برانچز ہے فیض عمد خان صاحب نے پورے کلکتہ شہر میں بسا چکے ہیں کہ ایک بار ہم اپنے حدیل عزیز کونسلر فیض عمد خان صاحب کا زوردار تعلیر کے ساتھ استقبال کرتے ہیں ہزار و سانو نگلیس بینیوری پر ہوتی ہے ہزار و سانو نگلیس بینیوری پر ہوتی ہے بری بشکل سے ہوتا ہے چبل میں دیداروں پیدا آپ ہوں گے آپ کا شکل ہوگا جناب روحسن علی صاحب بزار صاحب سے بھی بزارش کرتا ہے جس چیک میں تشکل ہے اس نے کہا پیز صاحب کی تکبیر ہونی ہے بہت 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 تکبیر کرتے ہیں باشا اللہ آپ کے سامنے پیز نمار خان صاحب لیس